اسلام علیکم ورنز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خارہ وافیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ میں اور اسی دعا کے ساتھ آج کی اوڑا کا آغاز کرتے ہیں جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے ریکوست چکیں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جزاک اللہ خیر اللہ کی رحمتیں آپ پر ہم پر اور آنے والی اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ہے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے دور فرمائے اور جو ہم میری دعا پر آمین کہتے ہیں تو بہت مہربانی کیونکہ ہو سکتا ہے مانگنا اپسند نہ ہے تو کسی کی آمین اللہ پاک اپسند آ جائے ہمارے بیڑے پار ہو جائے تو آپ اتنے اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں آپ ہماری حمد ہیں آپ ہماری طاقت ہیں آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہمارے مطلب اتنے اچھے سبسکرائبر اتنے اچھے بہن بھائی ہیں جو کوئی اگر غلط کمنٹ بھی کرتا تو ان کو خود سے ہی جواب دے دیتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے جو کو بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو سب نے صحیح جواب دیا ہے بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان کی اپنی تربیت کیا ہوتی ہے تو جس طرح مطلب کہ سب نے ہمارے بیڑے بھائیوں کو سب کو پتا ہے کہ فیاز کے جو نیچے چلے گئے تھے ویوز تو یہ ایک بھتا بن گیا تھا اور سمیرہ کا بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ مری میں رہتی ہیں اس لئے انہیں بہت گرمی لگتی ہے تو جی رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں رشتے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں اپنی یقین کریں میں جب یہاں سے چھٹیاں میری امی جان پہلے ساہی وال میں رہتی تھی اور میں لہور میں جب بہت پہلے کی بات ہے ابھی میری ایکی بیٹی تھی تو میرے پھر والد صاحب ہوت ہو گئے تو امی لوگ بھی ادھر ہی آگئے میری امی جان بھی تو یہ ہے کہ مجھے یہی ہوتی تھا گرمی میں بھی میں نے جانا ہے اپنی ماں کو ملنے اور یہ نہیں دیکھتے تھے بس میں جانا ہے گرمی ہے سردی ہے جو بھی ہے ظاہر ہے اب کے رشتے آپ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سمیرا کہہ رہی وہاں بھی گرمی وہاں بھی گرمی وہاں گاڑی ہے پاس تو بندہ جاتا ہے دو گھنٹے بیٹھ کے آ جاتا ہے تو ادھر آیا اس کو دیکھا ہے میں نے جو آصر فبیر کی جو بیوی طاہرہ انہوں نے مجھے ان کا بہت اچھا لگا بھی ان کے سسرال والے ہیں جو ٹھانی ہیں یا نندے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے جا کے خوشش ملو بھی سے ملیں اور وہ بھی ماشاءاللہ سے کوئی دود کی بوتلیں لے کے آیا کوئی پھال کوئی کچھ تو مطلب ان کی فیملی نہیں آتی ہوگی تو اچھی رسپیکٹ انہوں نے دی تو مجھے لگتا ہے سمیر جو ہے تاہرہ کے ترشتادہ چلے گئے ان کے شاہدن رکھے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے جی اپنوں کی قدر کرنا اپنوں کے ساتھ سسرال والوں کو دیکھنا 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 ادھر ہم بات کریں گے جی شاہدوی لوگوں کی تو بات وہی ہے کہ اگر مریم کو تھوڑے سے اگر مشکلات آ رہی ہیں تو جو مریم کے والد صاحب ہے نا وہ مجھے تھوڑے سے چلا تو بیٹی کے سسرال والوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے جس طرح میں نے یہ جو عبدالگفار کے بڑے بھائی اسطار بھائی ہیں میں ان کو خود بہم ملی ہوئی ہوں میں نے جب یہ بیمار تھا تو ہم لوگ ملنے کیا تھے نا عبدالگفار کو تو ان کے بھائی ساب ساجدہ سسٹر ان کی یہ مطلب سارے لوگ ہمیں ملے تھے تو کافی اچھی طبیعت ہے ان کی جب یہ علیوی روزمہ کے لڑائیاں چلیں ہیں جب بھی انہوں نے کسی جواب بات کا جواب نہیں دیا تھا نا وہ کبھی کسی لڑائی میں آئے تھے لائٹ امریک چلی گئے لیکن یہ بھی مارا کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے دیرہ آ رہی جا رہی ہے ہنج بلکل تو وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں بولے وہ ان کی جو امی جانے وہ رویا تو کرتی تھی لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کے خلاف یا علی ویر کے ان کے خلاف کبھی ویڈیو نہیں بنای تھی تو جی جو مریم کے والد صاحب ہے وہ چڑے ہوئے ہیں چھوٹو ویر کے ہاتھوں پہ جس طرح آپ کو پتہ چھوٹو ویر بڑا تھوڑا سا لمبی زبان کا بندہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ جب سیدھی سادھی ویڈیو بنائیں تو کوئی ہمیں ویوز نہیں ملتا جب تک وہ کسی کو مار مطلب ان کی دادو جانے جو کپڑے لے کے دی ہیں تو فوراں جو ہیں مریم کے والد صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو ایسی باتیں جو ہیں نا آپ کی اختلافات کو اور بڑھاتی ہیں مطلب جو حالوالوں کے پاس ہے وہ کرے جو حالوالوں کے پاس ہے وہ کرے تو میں نے میں اب ان کے چینلوں کے نام تو نہیں کچھ کے لوں گی لیکن بتاؤں گی کہ یہ کس طرح باہر کے ملک والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موٹر کی بھی ضرورت ہے ہم اتنی دور سے لے کے پانی آتے ہیں ہماری برک بھی کھور جاتی ہے تو کس طرح ہمیں بائک کی بھی ضرورت ہے یا ہمیں فریج کی بھی ضرورت ہے تو ان کے چینل تو چلتے نہیں ہیں بس انہوں نے یہ باتیں بتا بتا کے تو ظاہر بہن بھائیوں سے کچھ نہ کچھ بٹور نہ ہوتا لینا ہوتا ہے تو اپنے گھر بھی تو بنوانے ہوتے ہیں انہیں چھوٹو ویر کا ساتھ چھوڑ کے بلکہ اپنی بیٹی کے سسرال کو دیکھنا چاہیے تھا آپ نے بجا فرمایا کہ وہ بڑی گاڑی بھی لے کے جا سکتے تھے لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی انکم نہ ہو تو اتنے لوگ نہیں وہ لے کے گئے ان کی جو ہے منیرہ اور ماما پہلی بار جب کسی کے گھر پہلی دفع جاتے تو اتنے لوگ نہیں لے کے جاتے ہیں وہ بھی بیٹی کا سسرال ہے تو مطلب ان کی والدہ صاحبہ ہیں وہ میاں بیوی عزمہ اور اس کے میاں صاحبہ مطلب گاڑی کروا کے گئے جتنی مہ گئی ہے تو ادھر سے بھی انہوں نے صرف اپنی نندہ لیا نندہ تو ابھی ہم لوگ بات کریں گے ساتھ میں ماما فیاس کی بات کریں گے جس کا کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ فیاس سے کوئی بھی بھتا مانگ سکتا ہے کیونکہ اس کے ویوز اچھے نہیں آرہے اور اس کا سبسکرائب نہیں بڑھ رہے بھتے لینے والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے چینل بہت اچھے سے چل رہے بہت گروہ کر گیا ہے اس نے عزمہ لیا ہے ارم کے بھی موں کے کافی بڑی چپیڑ ٹھکی ہے میں پڑی بھی نہیں کہوں گی اس نے بھی فوراں سے میوش کا تھملے لگا کے الٹا سیدھا تو کوئی ویوز نہیں آئے تو وہی بات آ جاتی ہے تو وہی بات آ جاتی ہے جی پھر وہ کہتے ہیں ڈوبتا تنگے کا سہارا تو ارم کا سہارا بھی نہ لگا کیونکہ جب آپ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو دیکھنا چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ جو بھی لوگر ہوتے ہیں انہیں بہت اچھا اچھا کام کرنا چاہیے ان لوگوں کو انڈیا جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ذرا جا کے ویڈیو دیکھیں کس طرح وہ ویلوگنگ کرتے ہیں صاف ستھرا کام کرتے ہیں نہ بیچ میں جھوٹ نہ اپنی فیملیوں کے رونے دونے کچھ بھی نہیں آرام سے سیدھی ساتھی وہ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ ایک انڈیا کا ہے پال فیملی ویلوگ میں ان کے بہت زیادہ ویلوگنگ دیکھتی ہوں تو ان کا تو اتنا پیار دکھاتے نا اپس میں بزرگوں کا اور دیورانی جو اٹھانے کا یہ تھامنیل نہیں لگا رہے ہیں ہماری ساسو ماں نے یہ کر دیا یا ساسو ماں اپنی میری بہوں کے ہوتے میں کام کر رہی ہوں یہ وہ ایسی چیزیں بلکل بھی نہیں اتنی رسپیکٹ ہیں ایک میں وہ دیکھتی سونی ویلوگ ہیں ان کو دیکھتی ہوں ان سے کچھ نہ کوئی سیکھنے کو ملتا ہے جس طرح وہ کھیتوں سے چیزیں تازی فریش توڑ کے پکاتی ہیں تو جب آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے جب آپ بیچ میں ڈرامے بازیاں کریں گے جھوٹ ہر بات پر اللہ پاک ماہ کرے کسی ایک کو بیمار کر کے پورا ٹبر اس پر ویلوگ بنانا ہے بیٹھ گیا ہے تو کیا اگلوں نے وہی چیزیں وہی شکلیں وہی کہا رہے تھے ماما کہ یہ تو جادوگار ہے یہ تو ایسے چھڑی گھوماتے ہیں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں چھڑی گھوماتے ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ اب جی وہ امی کے جیسے ڈسک ہیلی تھی نا اور ٹوٹی تھی ویسے اس سے بھتا مانگ لیا ہوگا ہاں جی تو اس کا بھتا بھی ویسے ہی چلے گا جس طرح مطلب والدہ سے اب انہیں نے یہ مطلب کافی عرصہ پہلے میں نے تھونا تھا کہ مہرہ نے کہا تھا میری امی جنہوں گینٹیا دی تکلیف حالانکہ گینٹیا جن کو ہوتا ہے وہ بیچارے اتنا نہ تیزی سے چل سکتے ہیں نہ پھیل سکتے ہیں کیونکہ وہ تو یہ سارے جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے پاؤں گٹنے ہر چیز کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ غربت ہے امیر ہے جو بھی ہیں دال روٹی کھاتا ہے کوئی گوشت جو نصیب میں بس اللہ پاک شفائی کاملہ دے سیت ہے تو انسان چٹنی بھی کھا کے گزارہ کر سکتا ہے تو پھر اب ان کی والدہ صاحب نے کہا کہ صرف میری نا اس کونی کو کچھ ہوا ہے تو جو مجھے تکلیف ہے گینٹیا تو پورے جسم چندی ہے میری صرف کونی نویا ہے تو ماشاء اللہ سے اگلی ویڈیو میں انہوں نے روٹیاں بنائی ہیں اتنے اچھے طریقے سے تو وہ تو ماما بزرگ بندہ وہ تو کبھی کہیں پہ بھی انسان کو درد ہو سکتا ہے وہ تو ہو جاتی ہے جیسے یہ انہوں نے پھر جھوٹ نکال دیا کہ مجھے گینٹیاں نہیں ہیں مجھے صرف کونی میں درد ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے جس طرح یوری کیسٹ اتنا بڑھ رہا ہے کلیسٹرول ہے ہر بندے میں ہے تو بڑا گوشت کھا لیں یا چاول کھانے تو اس سے پورا تکلیف ہوتی ہے بندے کو تو جی اگلی ویڈیو ہم لوگ بنائیں گے جس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا اور زمیرہ اور نصر اللہ ویر پر ہم لوگ رات کی ویڈیو میں بات کریں گے تو ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اپنا بہت سرادیان رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ فیر